ایک ہزار ڈالر بھیجے فنڈز کے لیے چیف جسٹس اور وزیراعظم فنڈز کا جو ہے اس کو یک جا کرنا اس کو یونائٹ کر دینے کا انہوں نے کہا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا اس وقت پر پاکستانی 5600 کیوبک میٹر جو ہے وہ اس شہری کو پانی موجود تھا اب آج اگر دیکھیں تو وہ جو اماؤنٹ ہے وہ کم ہو کر 1600 کیوبک میٹر پر آ چکی ہے اب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی جانب سے یہ جو اپیل کی گئی ہے اوورسیز پاکستانیز کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمل کر پائیں گے وہ اعتماد ان کا بحال ہوا ہے وزیراعظم بننے کے بعد خان صاحب پر اور زیادہ جوش سے وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے تو بات یہ ہے جی کہ پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ ایکریکلچر پر بیس کرتی ہے ایکریکلچر جو ہے وہ ایک بیک بون ہے پاکستان کی ایکانومی پر اور کسی شخص کو بھی اس چیز سے میرا نہیں خیال کی اختلاف ہوگا کہ ڈیمز پاکستان کی اس وقت شاید کرپشن کے بعد اگر دوسری سب سے اہم ضرورت ہے تو شاید وہ ڈیمز کی ہے خان صاحب پر جہاں تک کریڈیبلیٹی کی بات ہے جی آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کی مثال میں دے سکتا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ میں پچھلے دور میں پاکستان میں بہت میسیف فلڈز آئے تھے اور ان فلڈز میں ایک طرف گورنمنٹ نے اپنا اکاؤنٹ کھولا تھا اور دوسری طرف خان صاحب نے اپنا اکاؤنٹ کھولا تھا تو جو خان صاحب کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوئے تھے وہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ سے اٹلیس فور ہنڈر ٹائمز زیادہ تھے تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ نیشن کا اوورسیز پاکستانیز کا پاکستانیز کا خان صاحب کے اوپر کرپشن کے معاملے میں ٹرسٹ کتنا زیادہ ہے کہ وہ ایک روپیہ بھی ان کو یقین ہے کہ وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوگا جس کاؤس کے لیے وہ پیسے دے رہے ہیں یہ کاؤس وہاں ضرور پہنچے گی اوورسیز پاکستانیز کا جو انتوزیزم ہے پی ٹائی کی گورنمنٹ کو لے کے میں رسپونس لینا چاہوں گی جو آپ نے بھی بات منشن کیے رومینہ خوشید عالم صاحبہ سے رومینہ خوشید عالم صاحبہ جیسے کہ آپ نے یہاں پر ہونے والی بات سنی اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب جو ہے وہ چندہ جمع کرنے کی اپیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کو سپیسیفکلی اڈریس کیا ہے تو یہ جو چندہ جمع کیا جا رہا ہے ڈیم بنانے کے لیے ہم نے دیکھا چیف جسٹس صاحب شروع کرتے ہیں جولائی میں اور اب وزیر آزم نے ان کے ساتھ جوائن ان کر لیا ہے اس فنڈز کو یونائٹ کر دیا گیا ہے آپ کی حکومت پانچ سال رہتی ہے ڈیمز کے چیپٹر کو کیا اگنور کیا گیا کیا آپ لوگوں کی پرائیورٹیز میں شامل نہیں تھا سب سے پہلے تو thank you very much نیلم for inviting me on the show اور دوسری بات جہاں تک آج کا یہ قدم ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت important یہ definitely ایک بہت important سبجیکٹ ہے اور یہ issue ہے بہت بڑا اور اس کے اوپر جو بھی کام کیا جائے جو بھی step لیا جائے وہ خوش آئین ہے اور پوری پاکستان قوم جہاں کہیں پہ بھی کوئی پاکستانی ہوگا وہ definitely اس کے لئے united ہوگا رہی بات جہاں تک کہ مسلم لیگ known پشے حکومت میں کچھ نہیں کہہ سکی تو میں اس کے لئے بڑی معذرت کے ساتھ ہی کہنا چاہوں گی کہ ایسا نہیں تھا کہ ہم لوگوں نے کچھ کرنا نہیں چاہا یا کبھی اس پہ بات نہیں ہوئی اگر آپ parliament کا record اٹھا کے دیکھیں تو اس میں definitely بہت ساری جگہوں پر بھی اس قسم کی چیزوں کے اوپر discussion ہوئی یا steps لینے کی بات ہوئی تو unfortunately ہم لوگوں نے چیزوں کو divide کیا میرا تیرا ہو جاتا تھا کہ یہ چیز credit میں آج ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمیں divide نہیں کرنا چاہیے جن پہ ہمیں مل کے ایک ہونا چاہیے اور میرے خیال میں اگر آج یہ عمران خان صاحب نے step لیا ہے prime nurses صاحب نے step لیا ہے تو سب لوگ کوئی بھی پاکستانی جو ہوگا کیونکہ یہ پاکستان کی بات ہے تو ہم سب لوگ اکٹے ہوں گے لیکن ایک چیز جو چھوٹی سے میں on mention کرنا چاہوں گی جو بہت important ہے کہ ہم لوگوں نے بارہا یہ کہا کہ ہمیں مل کر پاکستان کے جو genuine issues ہیں بڑے ان کے اوپر بیٹھ کے بات کرنا ہوگی لیکن unfortunately تب ہم درنوں کی سیاست میں مصروف تھے لیکن یہاں پر ہم اگر آج بات کرتے ہیں اگر میں آپ کی جانب آج ہوں حارس نواز صاحب ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب دوسرا ہفتہ ان کا working week day جیسے کہا جائے گا پورا working week ہے اس میں وہ آتے ہی اپیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں dams کے لئے ہمارے سامنے گزشتہ جو government ہے noonly کی وہ بھی سامنے ہے اب پاکستان کے پاس آج صرف 30 دن کی water storage capacity ہے جبکہ ایک جو safe limits ہوتی ہیں وہ تقریبا 120 دن کی storage capacity ہونی چاہیے کسی بھی ملک کے پاس انڈیا کے پاس آج بتایا گیا کہ 190 دن کی ہے تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو emergency grounds پر یہ ہم dams کو بنانے کی طرف بڑھ رہی ہیں یہ نئی حکومت آتے ہی اس چیز کو prioritize کر رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو بھی پائے گا اگلے پانچ سالوں میں کوئی اس direction میں کوئی ہمیں improvement ہوتی نظر آئے گی یا یہ صرف اعلانات در اعلانات ہی ہوتے میں نظر آئیں گے نہیں I think نیلم as a true Pakistani because I'm not from any political party I am 200% sure whatever the prime minister of Pakistan is saying he is going to implement اس لئے کہ آج بنائیں گے تو پانچ سال میں یہ dam جا کے complete ہوگا before their government at least they will have one contribution کہ انہوں نے پاکستان کے لئے بہت بڑا کام کر دیا بڑا کام اس لئے کہ آپ کا economic engine جو ہے وہ آپ کی agriculture اور اگر agriculture کے لئے پانی نہیں ہے ملک میں خوشسالی اور قہد شروع ہو جائے گا اور یہ بالکل priority بھی صحیح ہے this is top priority اور اس کے ساتھ جو بھی عمران خان صاحب نے اپیل کی ہے پاکستانیوں سے ملک میں اور باہر سے اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلا جو step ان کا second ہے ہونا چاہیے وہ corruption اس ملک میں 2000 عرب روپیہ means 20 billion اگر آپ اس میں سے 50% بھی بچا لیتے ہیں ایک سال میں تو یو آپ مانی ٹو گو فر ڈیم دا اونلی ٹھنگ ہم نے ان ورڈ اپنے ان ہاؤس کو ٹھیک کرنا ہم نے باہر دیکھنا کم کریں اپنے ملک کے سسٹم لیکن لیکن آپ